سپریم کورٹ میں پیناوہ لیکس کیس کی سمات جسٹس آصف سعید خوصہ کا کہنا ہے کہ پیناوہ لیکس کیس کی سمات روزانہ کی بنیاد پر ہوگی کسی صورت کیس میں التباہ نہیں دیں گے جسٹس اجاز الحسن کا کہنا تھا کہ کیس کا فیصلہ حقائق کی بنیاد پر کریں گے جبکہ جسٹس آزمت سعید خوصہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وکیل نائم بخاری سے انہوں نے کہا کہ دوہزار چھے سے پہلے کی ملکیت ثابت کر دیں تو صورتحال بہت مختلف ہو جائے گی معاملہ ملکیت کا نہیں بلکہ ملکیت کی تاریخوں کا ہے نائم بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فلیٹ نمبر سترہ سات مئی انیس سو تیرانوے کو خریدا گیا جس پر جسٹس اجاز الحسن نے سوال کیا کہ فلیٹ کس نے خریدا نائم بخاری نے جواب دیا کہ فلیٹ آف شور کمپنی نیسکول نے خریدا جسٹس اجاز الحسن نے پوچھا کہ کیا ایسی کوئی دستاویز ہے کہ انیس سو تیرانوے میں نیسکول کمپنی حسن نواز کی ملکیت تھی تو نائم بخاری نے کہا کہ پورے کیس میں یہی ایک راز کی بات ہے نائم بخاری نے کہا کہ شریف خاندان کے مطابق انہوں نے افثانی خاندان کے ساتھ سرمایہ کاری کی آف شور کمپنی ہاں روزے اول سے ہی شریف خاندان کی ہیں جسٹس خوسا نے نیلسن اور نیسکول کی دوہزار چھے سے پہلے کی ملکیت ثابت کرنے کا کہا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدیل سرفراز سے عدیل اپ ڈیٹ کیجئے گا ابھی تک عدالتی کارروائی کے احوال سے جی بلکل پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نائم بخاری کے دلائل اوی پی سپریم کورٹ میں وقف عدالت کے بعد سے جاری ہیں اور جسٹس خوسا کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ دوہزار چھے سے پہلے کی ملکیت ثابت کریں صورتحال صرف ہو جائے گی وہاں پر جو کیس کی سمما تھا وہ لندن فیٹس ملکیت کے حوالے سے شکریہ عدیل سرفراز آپ نے اپ ڈیٹ کیا